اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اکثر لوگ آکے سوال کرتے ہیں کہ میرے سارے بال سفید ہو گئے ہیں میری عمر بہت کم ہے اٹھارہ سال ہے بیس سال ہے پچیس سال ہے اور میرے سر کے سارے بال سفید ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کا علاج ہے بہت ہی شارٹ اور آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا دیکھئے ہم سب کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیگمنٹ ایک سبسٹنس بنایا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہوا ہے کہ تم نے انسان کے جسم میں انسان کی سکن کو رنگ دینا ہے انسان کی آنکھوں کو رنگ دینا ہے بالوں کو رنگ دینا ہے جسے میلانین کہتے ہیں یہ میلانین آگے کچھ سیلز بناتا ہے جسے میلینوسائٹس کہتے ہیں اگر یہ میلینوسائٹس کسی وجہ سے رنگ بنانا بند کر دیتے ہیں تو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے گری ایر کا وائٹ ایر کا اور آپ کے جوانی کے اندر ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ جو میلینو سائٹ سے یہ رنگ بنانا بند کیوں کرتے اس کی وجہ آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلی فیملی اسٹری اگر آپ کے اببہ جان کی امی جان کے بال ایسے ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو بھی یہ سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں فیملی میں کسی کے ہیں تو آپ کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی سفید بال جو ہے وہ آ سکتے ہیں یا ان کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں سیکنڈ چیز ہوتی ہے سٹریس تناؤ دپریشن جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تناؤ میں رہتے ہیں ان میں بہت چانسز ہوتے ہیں جیسے الرجی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں جیسے آپ کو فلو رہتا ہے جیسے آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی الرجی رہتی ہے چونکہ وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کمپلیٹ ٹھیک نہیں کیا جاتا تو وہ بریض جو ہوتے ہیں یا پھر جو آئی بی ایس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر تناؤ میں تو ڈپریشن جو ہے ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ایک تناؤ جو ہے اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ جو ہے وہ آپ کو سفید بالوں کا سامنا ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو نمبر تین پر آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہے جن لوگوں کو آٹو ایمیون کون سے ڈیزیز ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو تو ایسی بیماریاں جن میں آپ کا اپنا ایمیون سسٹم آپ کے ہر فالیکل کے اوپر یا آپ کے ہی باڈی کے سیلز کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے نمبر چار ایسے لوگ جو بہت زیادہ کلر استعمال کرتے ہیں بالوں کو ڈائی کرتے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکل کا ایکسپوزر بہت زیادہ ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے نمبر پانچ میں کیا ہوگا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں کیا ہو سکتے ہیں آپ میں جو ہے وہ وائٹیمن کی کمی ہو سکتی ہے آپ میں کوئی جیسے آج کا لائف سٹائل ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارا کھانا پینا اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے وائٹیمن بی فائیف کی کمی پھنی سپیشلی بی ٹولس کی کمی ہوتی ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے سو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ خواتین میں جو ہارمونل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے یا پھر جو تھائرائیڈ ہوتا ہے اس کی کمی یا زیادتی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ جو چھے وجوہات ہیں موٹی موٹی یہ وجہ ہو سکتی ہیں اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے دیکھئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو سیمٹیمیٹکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے فیمبلی اسٹری ہے تو اس کو دیکھا جائے گا اگر آپ کو تھائرائیڈ کا پھرابلم ہے تو تھائرائیڈ کی میڈیسن دی جائے گی ڈپریشن ہے تو انٹی دپریسنٹ دی جائیں گی اسے ترہ اگر آپ کو آٹو ایمیون ڈیزیز ہے تو ایمیون سپریزنک دی جائیں گی اسے ترہ اگر آپ میں وائٹی Михلال دیفیشنسی ہے تو بوسٹی کوئی ملٹی وائٹیمین آپ کو دیا جائے گا بی کمپلیکس دیا جا سکتا ہے ہلدی لائف سٹائل کو اپنائیں آپ واک کریں اپنے وزن کو کم کریے ڈائٹ اچھی رکھیں اور آپ کا جہاں پہ آپ رہتے وہ انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے پانی خوبصارا پیئیں کچھی سبزیاں اور فروٹس کا استعمال کریں ویجیٹیبل کا استعمال کریں تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی اور آپ کے بال بھی اچھے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ